اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں تمام چاہنے والے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوگے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک دو دن سے میں گجرا والا موجود ہو اپنے بڑے بھائی کے پاس تو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے سپیشل بات آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں میرے بڑے بھائی نے یہ ایک بلکل نیو گاڑی لیئی ہے احسان بھائی احسان بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ مکمل گاڑی کے بارے میں انفرمیشن دے اور بتائیں ہمیں جی بلکل میں بتاتا ہوں بلکل یہ پاکستانی آلٹو گاڑی ہے اور تقریباً مجھے لیوے کو تین سے چار دن ہو گئے ہیں یہ تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی یہ میں نے گاڑی لیا دوزار گیارہ موڈل ہے اور لاہور کا نمبر ہے اور یہ اس کا جو کلر ہے وہ گریہ کلر ہے جو سرکاری بچے سکول میں پڑھتے ہیں نا جی اور سکول میں جو پینٹے لگی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں گریہ کلر تو اکثر گریہ کلر چلتا ہے تو گریہ کلر میں میں نے یہ گاڑی لیئے ہے اس کی ٹوٹل جو ہے انفرمیشن آپ کو دیتا ہوں اور یہ خوبصورت بڑی ہو اس پیارے میرے شہزادے احسان علی اس کا جو چینل ہے احسان علی ویلوگز کے نام سے تو اس چینل پر اپلوڈ ہوگی تو آپ کو مکمل اس کی جو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں تو اچھا لیں اس کا وجہ کرواتا ہوں اور اس کی جو گاڑی کے اندر جو جو بھی فیچرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی مینوفیکٹرنگ جو ہے وہ پاکیسان ہے پاکیسان میں اس کی مینوفیکٹرنگ ہوئی ہے اور دکھاتا ہوں یہ گاڑی کیسی ہے تو آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی بیک سٹ سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جناب لہور کا نمبر ہے اور یہ تیہتر انانوے نمبر ہے لی گیارہ دوزار گیارہ موڈل ہے اور گریہ کلر میں یہ گاڑی موجود ہے الحمدللہ سمح الحمدللہ چار پئیوں والی کوئی بھی چیز ہو وہ ہوتی کمال کی ہے تو ایسن بھائی سب سے پہلے آپ نکالیں گاڑی میں سے چاہ بھی نکالیں اس کے ڈکی کھولتے ہیں ڈکی کھولنے کے بعد آپ کو اس کا بیک جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اس کی جو سپیس ہے وہ کتنی سپیس ہے اس میں ہم جو ہے وہ کتنے بیگز ایزیلی رکھ سکتے ہیں زاہر اسی بات ہے فیملی کے لیے جو ہے وہ یوز ہے گاڑی فیملی کے لیے ہے تو اس میں بیگز کتنے ہم رکھ سکتے ہیں جی سب سے پہلے تو اس کے ہم کھولتے ہیں جو ڈکی لے جی اس کی یہ جو سپیس ہے اس میں تقریباً چھوٹے چھوٹے دو تین بیگز آ سکتے ہیں اس میں بسکلی جو ہے وہ یہ پاکستانی آلٹو اس کی جو ایوریج ہے نا پیٹرول ایوریج وہ تقریباً چودہ سے پندرہ پندرہ سے سولہ یہ کرتی ہے اور پھر کمپنی نے جو ہے نا جی سی این جی سننڈر اس میں لگایا تھا کمپنی فیٹڈ آتا ہے یہ دیکھیں اس کی یہ ویرنگ ہے یہ آپ ویرنگ دیکھ سکتے ہیں اور ایسن بھائی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میند کرو گے پھلو گے پھولو گے انشاءاللہ اور آپ بھی اس طرح کی گاڑی سب سے پہلے تو میں نے ڈکی دکھائی آپ کو ڈکی کھلی رہنے دیں گے اس کے بعد جی اس کی جو لیگ سپیس ہے اور اس کا جو فرنٹ انٹیریئر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ فرنٹ سے مینوالی یہ گاڑی ہے اور اس کے بعد ہم دوسرا ڈور اس کا کھولتے ہیں دوسری سایڈ سایٹ ہے سایٹ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے جو ہیں یہ بارہ نمبر کے ٹائر ہیں اللہ ایریم جو ہیں وہ بعد میں انسٹال کروائے گئے تھے بعد میں یہ بارہ نمبر کا جو ویل ہے اس کو انسٹال کروائے گیا تھا یہ اس کی پیٹرول گیج ہے یہ اس کا جو میٹر ہے اور یہ ساتھ میں اس کی جو ہے وہ ہیٹ والی سوئی ہے اور یہ ساتھ میں چھوٹا سا جو ہے وہ ایل سیڈی یہ بھی انسٹال کروائے گیا ہے یہ فیچر جو آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ سادے سے فیچر ہے اس کے اور یہ تیشوالا دیبارہ کھاں یہ سین اور یہ ساتھ میں اسی والا سسٹم ہے اور یہ اس کی لک ہے اور اگر لگ سپیس کی بات کی جائے تو دیکھیں ایسی لی بیٹھا ہوئے جی دونوں پاؤں رکھیں دونوں ٹانگیں رکھیں بیٹھیں بیٹھیں لگ سپیس آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے الحمدللہ یہ پاکستانی مینوفیکچرنگ ہے اور پاکستانی روڈوں کے لیے یہ بنی ہے اس لیے یہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے تو بیک سائیڈ سے یہ ہے جناب اور فرنٹ سے دکھاتا ہوں یہ بھی انسالٹ کی گئے ہیں بات میں یہ سپیکرز ہوئے ہیں بیک سائیڈ پہ اور اب دکھاتے ہیں جی اس کا بونٹ کھولیں جی بونٹ کھولیں نیچے سے ادھر سے کھولیں اس کو کھینچیں یہ بونٹ کھول گیا یہ ہے جی فرنٹ سے گاڑی یہ اس کی فرنٹ لک کیا ہے ڈور بند کرنے درا جی لیں جی ایسن صاحب آئی نکل گیا ہیں ڈور بند نہیں کیا ڈور کھول دیا ایسن بھائی نے اور اب دکھاتے ہیں جی یہ پکڑنے دیا ایسن بھائی اب دکھاتے ہیں جی اس کا انجن انجن جو ہے یہاں پہ لگی ہوتی ہے سین جی کٹ لگی ہوتی ہے یہ جو بیٹری ہے یہ ذاری سی بات ہے کمپنی کی طرف سے آتی ہے اور یہ سار اس کی خوبصورت اس کا جو ہے وہ انجن ہے سیل پہ گاڑی ہے نون ایکسیڈنٹ گاڑی ہے الحمدللہ اب اس کو بند کریں بڑے پیار کے ساتھ چھوڑ دوں پائپ اس کا نیچے کر لیں ایسے اب بند کریں چھوڑ دیں جی تو فائنلی آپ لوگوں کو احسان بھائی کی ہماری گاڑی کیسی لگی آپ لوگوں نے کمینٹس میں ضرور بتانے ہیں کیوں جی احسان جی بالکل ہمارے کمینٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیدی ہے اور یہ گاڑی کے بارے میں اگر کوئی بھی بھائی جو بھی ہمارے فالور ہیں اس گاڑی کو اگر یوز کرنے ہیں تو بتائیے گا کہ کتنا مزار ہے گاڑی کا اور اس کی جو مینٹنس ہے اور اس کے بارے میں بھی اور اس کی جو سسپنشن ہے اس کے بارے میں بھی ایسی کے بارے میں ضرور بتائیے گا ہمیں چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم مینٹ کرنا ہوتا ہے کر دے بان اللہ حافظ اللہ حافظ